بھارت نے اپنا سکوارڈ ناؤنس کر دیا اس نے خطرناک قسم کے نام جب میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے خوف آ رہا ہے کہ جب یہ میدان میں موجود ہوں گے جب یہ پلیئرز بولنگ کر رہے ہوں گے بیٹنگ کر رہے ہوں گے تو کیا ہمارے پاس ایسے پلیئرز ہیں جو ان کا مقابلہ کر سکتے ہوں گے ایک طرف تو آپ یہ ٹیم دیکھیں اور ایک طرف صرف ایک شیر نظر آ رہا وہ ہے روح شرمہ میرا خیال ہے یہ روح شرمہ اکیلا ہی پوری ٹیم پہ بھاری ہے پاکستان کی ٹیم میں کھیلے تو دو اور تین ہی ہیں نافذہ بھر ان کا جو سپن اٹیک بھی دیکھے ہیں کلدیب نے ہم نے ڈسٹرپ کیا ہوا تھا آپ ایشیا گابیں بھی دیکھ لیا آپ نے اس نے ایک اچھی لین پر بول کڑا جو ہمیں مشکلات میں اس نے ڈالا ہوا تھا میں نے چھے پانچ پانچ وہ آؤٹ کیک کر گیا بابر آزم کو میں بس اتنا کہوں گا بھئی یہ نام جو لکھا ہونا کلدیب یادف بچ کے رو بینکہ پاکستانی ٹیم وڈی کب جیت کر آئے لیکن چانس کم ہے بھائی پاس ایسی بیٹنگ نہیں ہے جو کہ انڈیا نے یہاں پہ ہمیں شوک رو آ دی ہے بھائی انڈیا کے پاس پہلے جو چھے بیٹسمن ہیں وہ ان بیٹبل ہیں بھائی ان کو کوئی نہیں روک سکتا ان کا فوکس عبدالغفار سپنر پر ہے اور لوگ جو بتا رہے کہ امریکہ اور ویسٹ انڈیز کی وکٹیں سلو وکٹس ہوں گی وہاں فات بولرز کا اتنا زیادہ کام نہیں ہوگا اور انڈیا کے پاس اگرچہ فات بولرز ہیں لیکن انہیں اپنی سٹرنگ کا پتہ ہے کہ انہوں نے رویندرہ جدیجا کو بھی رکھا ہے کلدیپ یادیف کو بھی رکھا ہے اکسر پٹیل بھی غالیون اس ٹیم میں انہوں نے سپینس کو پر زیادہ کنسنٹریٹ کیا ہے کی بولنگ میں کی فارس بولنگ بڑی تگڑی آلی فرض کر لیکن ہم انڈیا سے جی جاتے ہیں خدا کا نام لے بھائی کیسے جیتنا ہے فرض کرنا ہے نمسکا دوستو سوسل نیشن میں آپ سبھی کا سواگت ہے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کی ساری ٹیم آ گئی ہیں اور انڈین ٹیم کا بھی اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے اس ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں پندرہ کھلاڑیوں کا سلیکشن ہوا ہے پر دو سے تین ایسے کھلاڑی ہیں جو اس ورڈ کپ میں کھلتے ہوئے نہیں دکھیں گے وہ ہیں کل راہول سبھمگل اور رنگو سنگھ ایک ٹاپ تھری پلیئر ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوہجا چوبیس سے باہر ہیں میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان تیس اپریل کو ہوا ٹیم سلیکشن کے بعد سے آئی پیل کے دو مقابلے ہو چکے ہیں لیکن ان میچوں میں ورڈ کپ کے لیے چنے گئے کچھ کھلاڑیوں کا پردرسن اچھا نہیں رہا اس لسٹ میں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے کپتان روح سرما اور ہارڈک پانڈیا تک بھی سامل ہیں پر انڈیا کی ایک ٹیم دیکھ پڑوسی دیس پاکستان کے پسی نے چھوٹ گئے اور انہوں نے کچھ ایک کہا مجھے تو اس میں ڈاوٹ ہی نہیں ہے انڈیا کی بیٹنگ کو دیکھ کے تو میرے تو ہوش بھی اڑ گیا میں کہا یار اتنی سٹرانگ بیٹنگ لائن اپ کون سی بولنگ لائن اپ آئے گی جو ان کو بیٹ کرے گی مجھے تو کہیں کہیں دور دور تک کوئی ایسی بولنگ لائن اپ نہیں نظر آ رہی اگر ہم پاکستان کی بات کریں آمیر ضرور ہے شہین ضرور ہے لیکن بھائی اس بیٹنگ لائن اپ کے آگے کوئی چلنے والا نہیں ہے مجھے تو کوئی بندہ نہیں لگتا کوئی ایسا بولا لگتا نہیں آپ سٹرانگ کی بات کر لیں مارک بڑڈ آ رہا ہے انگلینڈ سے ان کی بھی انونس ہوگی ٹیم لیکن بھائی انڈیا کو کوئی نہیں بیٹ کرنے والا جو ویل ڈیزار آیا نا رشہ پانت آیا یار بٹا کم بیک کم بیک ہوتا رشہ پانت جیسا اترے بڑے ایکسیڈنٹ کے بعد اپنی ٹیم کو دلی کیپٹیلز کو کیپٹین سین دینا اور اس کے بعد 400 تی ٹونٹی وولڈ کپ کے سکواڈ کے اندر سیلیکٹ ہونا یار ہیٹس او ایک دبا کلیپنگ ضرور بنتی ہے رشہ پانت کے لیے جس نے اترے بڑے ایکسیڈنٹ کے بعد میرا گرہ اس طرح کا اللہ نہ کریا اگر ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں نے تو چلنا پھرنا چھوڑ دا نا لیکن رشہ پانت تو وافس ٹیل ٹونٹی وولڈ کپ سکواڈ کے اندر آگیا ہے لیکن اس کے بعد چہال کی بڑی اچھی بکم بیک ہے وہ بھی وافس ٹیم کے اندر آگیا ہے لیکن اب اکسان کی ٹیم کو بس اترہ کھونگا بابا رازم کو سپیشلی یہ کھونگا کہ بھئی کل دی بھی آدھا ہوا گیا ہے بچ کھے گھلنا کیونکہ آپ کا نائٹ میں ہمیشہ کل دی بھی آدھا بھی آتا ہے انسانشور Benson کو پندر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ مجھے ٹھیک ہики مستقید ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے سلیکشن کو بیک کرنے کے لئے جوابت موجود ہے وہ بھی سناپ اپنے پر اکھے اوپر دوسری طرح آپ پاکستان میں آجو آپ ان سب سے آج بٹھا کے پوچھ لیتے ہیں جو آپ کے سلیکٹرز بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہوں کہ وہ کونی میں بھدوالا آدمی اس کو تو خیچو کی قسم دے کے بٹھایا جاتا ہے بلا لغزل کو اب یہ اتنا ایسپریشن less ادنی ہے اس کو بھٹھاتے کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آتا اب وہ بلکل ایسا لگتا ہے ہے بھائی سب کسی نے قسم کھا کے بولا ہے کہ تو نے ایسپریشن دکھایا یہ ایموشن دکھایا ہے تجھے لفظل ہے ہر ایسپریشن، ایموشن، ایموشن، اہر چیز کا حد ایک لاکھ ڈالر روپے دو میں سوچ دینا پڑے گا اس لئے وہ خاموشوں کے بعد رہا لگ ہے کہ ایسی پانوپی ہوگا ہے جب سے انڈیا ٹیم آنس ہوئی ہے روے شرمہ بھیل سوریا گمار بھیل بھمرا بھمرا نے پکٹ لیسر ہے عرشنی 52 رنز کھا گیا ہے آسانزی سمجھن تین بول کے ٹک پہ چلے گئے سو ایک اکل ہے یہ پرکوم کرتا ہے ملدار آ رہا تھا لیکن آج یہ بھی محسنا چطہ آتا ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس پہ بھی ابھی آپ کو سول بولیتی لیکن شبنگل کا یہ انٹریو کا ایک میں نے خیپ سنا تھا جہاں اب وہ مینٹرلی ریڈی تھا کہ وہ ڈروپ ہو گا اس نے کہا تھا کہ اگر میں ڈروپ ہوتا ہوں so i will be cheering my team from the home so he was also مینٹرلی ریڈی کی شاہد جگہ نہیں بنے گی اگر وہ چھے اوار میں روے شرمہ پاورپلے آپ کو دے جاتے ہیں اور کھڑا کھل کے جاتے ہیں پیچھے روے شرمہ پاورپلے آپ کو دے جاتے ہیں ساتھ وے پر تڑے جا آٹھ وے پر خلدیب نوے پر چہال دس وے پر ممرا اور گیاروے پر عجدین یہ میری کیا رہا ہے تو آپ اس سے مجھے ریزن رہے ہیں کہ میں کوئی اس پہ یہ شرمہ پاورپلے آپ کو نہیں کر رہا only purely because of the combination reasons because just hitting form لندہ شیوان دوبے ہے میں چاہوں گا کہ وہ انڈیا کے لیے کھلے اور انڈیا کو وہ strong finishes تھے جو کہ strong finishes میں انڈیا لیکھا رہا ہے شرمہ سے بھی جواز پوچھا گیا کہ آپ چارج کرنا رہے ہیں تو اس نے سیدھا ساتھا جواب دیا کہ میں اس بات ابھی جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ اور بھی کپٹان سنے تو میں کیوں اپنی ریسیپی کی چیزی کو ریویل کروں لیکن شرمہ پر ویسٹ انڈیز پوچھوں کو مہا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ میں کیوں چارج کرنا رہا ہوں جڈے جا کو use کرنے کا طریقہ کا انڈیا کو چاہیے ہوگا کہ انڈیا نے اس کو use اس طرح کرنا ہے لیکن جڈے جا کے نمبرز اگر آپ جڈے جا کو لاتے ہیں بار بے آور میں کسی دن آپ کی وکٹ گر جاتی ہے آپ کو لیپس ہوتے ہیں اور لیفٹ آم انگل کے چکر میں آپ جڈے جا کو پر پر موٹ کرتے ہیں جڈے جا کے جو نمبرز ہیں وہ اتنے زیادہ پھر فرینلی نہیں ہیں سپنرز کے سامنے سب سے امپورڈنٹ چیز بھائی یہ ہے کہ کلچا کی جوڑی کمپلیٹ ہو گئی ہے تمہارا اور اس کے بعد آپ کو تین فات بولر جو بتائیتے ہیں ہو بہو گوئی ہیں ایک آپ کو کہتا ہے بمراہ دوسر کہتا ہے آپ کو عشدیب سنگھ اور تیسا آپ کو بتائیتا ہے کہ سراج آگے لکے جائیں مجھے لگتا ہے کہ اکشر پٹیز جو ہے نا اس کی جگہ پر جو ہے رنگو سنگو چانچ گنا چاہی تو مجھے یہ فیل ہو جو اب بات کرو نا اکشر پٹیز دیکھو اللہ اب بات یہ ہے کہ اگر انڈیا نمبر ساتھ پہ اگر رویدرا جڈجا کو کھلاتا ہے اب آٹھوئر پہ انڈیا آرتمیٹک کلدیب کو کھلائے گا نوے پیشدیب کو کھلائے گا پھر بمراہ آ جائیں گے یا سراج آ جائیں گے اب انڈیا کی نا جو آخری چار بلے باز ہیں نا انڈیا کے وہ بولر ہیں آخری وہ بیٹنگ بلکل نہیں کرتے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آگے والے آنے والے میچس میں انہدر آئے کہ اکشر پٹیل بھی کھیل لیں کیونکہ مائنڈ میں یوگا کے دو سے تین عمر بھی وہ ڈال دیں گے اور اگر نیچے سے ہارڈنگ کی ضرورت پڑے گی تو اکشر پٹیل ہارڈنگ بھی کر لیتے ہیں تو مجھے لگا رہا ہے کہ زومرے کی وجہ سے جو اکشر پٹیل کو پریفرنس دی گئی ہے اور اکشر پٹیل ویسنڈیس کی جو فلو وکٹے ہیں وہاں پہ پورا ہونر رکھتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری گیم کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اکشر پٹیل اور اکشر پٹیل کے تردام ہے اس لئے انڈیا نے اپنا سکارڈ نہ ہو سکتی ہے خطرناک ہے کوئی امیتی جو ہوگا کوئی ایسا سرپرائز نہیں ہے میرے لیے تو انڈیا کے سکارڈ میں میں کہوں کہ بہت ہو گیا لیکن دکھ یہ ہے کہ مجھے جو ویسے تھا تو کہ یہ ہونا ہے لیکن ایک رنگو کا پڑا دکھ ہوا ہے کیونکہ آج سے تین مہینے پہلا جب آئی پیل سٹارٹ نہیں ہوا تھا تو ہم بھی یہ بات کر رہے تھے اور سب یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی رنگو کو تم لکھ لو ورلکپ کے سکارڈ میں لیکن آئی پیل ایک ایسا ہوا انفورچونیٹ رہے کے کیا کی طرف سے رنگو کیونکہ نرائن اتنا اچھا کر رہے تھے ان کو بیٹنگ کا موقع ہی نہیں ملا رنگو کو پروپر طریقے سے آئی پیل میں کھلنے کا موقع نہیں ملا تو یار آپ کے حساب سے انڈین ٹیم کا سیلیکشن صحیح ہوا ہے یا پھر گلت یا پھر کس کو لینا چاہیے تھا کس کو نہیں اپنی ریا کمنٹ سیکسن میں جب آپ بتائیں اور ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جیرو کریں ملتے ہیں کسی نیشٹی ویڈیو میں